ان کے لب رنگی کی نتھا بڑی تھی کہ جس نے اچھے کہ اتراز یہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بد مذہب وحابیزم یا ان لوگوں کے اگینسٹ میں آپ ویڈیو بناتے ہو جبکہ کچھ ایسے غیر مسلم چینل بھی ہیں کفار وغیرہ کے جو اسلام کے اگینسٹ بہت ساری باتیں خلاف شرابل کے کفر اور شرک بھی بیان کرتے ہیں قرآن پاک کو غلط بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی آیت یا مفہوم کو غلط بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت ساری باتیں اسلام کے خلاف وہ لوگوں کے اندر ولگر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ویڈیو جو اکثر دیکھا ہے کہ سننے علماء بھی اور ہمارے چینل پہ بھی ویڈیو آتی ہیں تو ان کے خلاف ویڈیو کبھی نہیں ہوتی اور جو بھی ہوتی ہے وہ بد مذہب اور وحابیزم وغیرہ کے خلاف ہوتی ہے تو دین کا نقصان ان سے بھی ہے اصل میں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے میں آپ کو اس میں ایک اگزامپل دوں گا اور اس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ پوری بات کو سمجھ جائیں گے ایک مثال کے طور پر سمجھیں آپ کے اگر میں آپ کو کسی پھل کی مارکٹ میں کیلے خریدنے کے لیے بھیجتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا ایک درزن کیلے لے کے آنے اور اس کیلے کی دکان پر پہنچنے سے پہلے آپ کو راستے میں جو ہیں وہ دو تین دوسرے پھلو بھی دکان بھی ملے گی مثلا پپیتا سیب انار تو مجھے جو ہے نا آپ کو اسپیشلی وہ حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ راستے کی دکان پہ بھی کچھ پھل ملیں گے ان کو مت لینا بلکہ آگے سے جا کے کیلے خریدنا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلے کی بناوٹ اور باقی پھلوں کی بناوٹ کے اندرے جو فرق ہے وہ آپ کے علم میں ہے اور لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ کیلے کی بناوٹ بندہ کلر سے اور اس سے دور سے پہچانتا ہے اسی طرح انار اور کیلے کے اندر بندہ دھوکہ نہیں کھا سکتا تو جب میں آپ کو اگر اگزامپل کے طور پر کیلے لینے کے لیے بھیجوں گا اور میں کہوں گا کیلے والے کی دکان سے پہنچنے سے پہلے آپ کے راستے میں جو سنترے سیب اور انار والا کھڑا ہوگا وہاں سے مت لینا بلکہ کیلے آگے سے لینا تو مجھے یہ سپیشل کہنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کہنے کی وجہ یہ یہ ہے کہ آپ کو فرق معلوم ہے کہ انار میں اور کیلے میں کیا فرق ہے آپ اس کو دیکھتے ہی پہچان جاؤ گے اور اس ٹھیلی سے کوئی آپ دھوکہ کھاؤ گے بھی نہیں تو آگے جا کے کیلے خرید لوگے اس کے اپوزٹ اگر ایک چیز آپ دیکھیں کہ اگر میں کسی شخص سے سنترے لانے کے لیے بولوں کہ آپ جو ہے وہ سنترے لے کر آؤ اور راستے میں یعنی سنتری کی دکان سے پہلے کچھ ٹھیلیاں جو ہے وہ پھلوں میں کنوں ایک پھل ہوتا ہے اس کی کھڑی بھی ہیں ساتھ میں انار سیپ بھی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ مجھے جب آپ کو سنترے لینے بھیجنا ہوگا تو سپیشل یہ بتانا ہوگا کہ آپ جو سنترے لینے جاؤ تو راستے میں بھی ایک ٹھیلی پڑتی ہے جو کنوں ایک پھل ہے جو دکھنے میں ہو بہو سنتری کی طرح ہے اس کا کلر رنگت بلکہ وہ یہ کی برادری کے پھل ہیں تو اس لئے دکھنے میں ان میں بہت زیادہ مشابہ پائی جاتی ہے تو مجھے سپیشلی آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ راستے میں جو آپ سنترے رنگ کا پھل دیکھو گول وہ اصل میں سنترہ نہیں ہوگا وہ کنوں ہوگا اور آپ اس کو مت خریدنا حالکہ کیلے والے کیس میں میں نے آپ کو سپیشلی بتایا بھی نہیں تھا کہ راستے میں کوئی پھل دکھے انار سے مت خرید لینا وہ کیلہ نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے اور سنترے اور کنوں کے اندر فرق کرنا عام آدمی کو تھوڑا سا مشکل پڑتا بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ سنترہ اور اس کی پہچان گیا لیکن بہت سارے لوگ دھوکے میں کنوں کو بھی سنترہ سمجھتے ہیں تو اس اعتبار سے پھر وہاں پہ وضاحت کرنا بلکل ضروری ہوتی ہے جو وہاں پہ دھوکہ کھانے کے کوئی چانسز نہیں ہے اب اسی اگزامپل کو آپ اپنے سوال کے طور پر لیں کہ جو غیر مسلم لوگ قرآن پاک کے مفہوم کو غلط بیان کر رہا ہے ایک موٹی سی جائیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے غیر ہے کہ جو مسلمان ہیں اس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ سچا مسلمان واقعی میں یعنی اپنے عقائد کی درستگی کے اعتبار سے اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو اس سے اگر کوئی سامنے والے ابت کیا بھی دے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اس کو اعتبار تو کرنا نہیں ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا بولنا خالی بیکار ہی ہے اور وہ تو اللہ تعالی کی کتاب کو کلام الہی مانتا ہے اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بتائے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو اس سے ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جس کا ایمان اللہ رسول پہ ہوتا ہے اس سے اگر کوئی کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ اگر کوئی کہہ بھی دے تو بندہ اس پر اعتبار نہیں کرے گا کیونکہ ایک تو وہ یہ جانتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ کافر ہے اس کو قرآن عدیس کا علم نہیں ہے اور یہ اپنے بغز کے بدلے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہے کہ قرآن حق نہیں ہے اللہ حق نہیں ہے اور حشر کا کوئی وجود نہیں ہے قبر میں کچھ نہیں ہوگا جو عمال ہے یہی ہیں تو اس سے بندے دھوکہ کھانے کی چانسز بالکل نہ کی برابر ہیں وہ کسی کی تقدیر میں کفر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ وہ صدرنے والے نہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عمومن ایسا ہوگا کہ 99% لوگ اس بات سے دھوکہ نہیں کھا سکتے یعنی اگر کافر جو قرآن کی غلط تشریح کرے کیونکہ چینل کو دیکھ کر ہلیے کو دیکھ کر بندے کا نام وغیرہ دیکھ کر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ دین کے بارے میں جب جانکری رکھتا ہی نہیں ہے قرآن حدیث کے بارے میں تو یہ جو بتائے گا 101% بالکل غلط بتائے گا اپنے دل کی تشریح کرے گا تو اس لئے وہاں لوگوں کے کوئی دھوکہ کھانے کی چانسز نہیں ہیں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ اس عقل سے سوچ سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر ایک غیر مسلم نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کرنے کے لئے بقاعدہ ایک یعنی پوری ایک پڑھائی درکار ہوتی ہے کافی لمبے سال کے اور بہت تجربہ اور ایکسپیرینس اور کافی تفسیروں کے اوپر نظر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ غیر مسلم بے پاس نہیں ہوتی وہ تو بس ایک آیت کو دیکھتا ہے اس کا ظاہر مطلب جو ترانسلیج وہ بھی ترجمہ والی آیت کو ہندی قرآن لائے گا اور دیکھے گا اور بیان کر دے گا تو کیا اس سے آپ لوگ دھوکہ کھا جاؤ گے بالکل نہیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ اللہ تعالی نہیں ہے کوئی وجود اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے تو اس میں آپ دھوکہ تو نہیں کھا سکتے جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے یہ ایسی نقلی جیزے بول رہا ہے اب اسی کے اگنسٹ آپ دیکھیں کہ کوئی بد مذہب بد عقیدہ ہے ایکزامپل کے طور پر وہاں بھی ہے لیکن اگر وہ کوئی چیز بیان کرے گا لوگوں کے اندر تو وہاں لوگوں کے دھوکہ کھانے کے چانس زیادہ ہیں ایمان کا خطرہ وہاں زیادہ ہے کیونکہ وہ تو بندہ کھلے عام یہ چیز بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایکسسٹ نہیں کرتی اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو وہاں دھوکہ کی کوئی ضرورت نہیں سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اگر کوئی ایسا شخص ہے بد مذہب کے اعتبار سے آپ لے لیں جب وہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتائے گا دیرے دیرے تو وہ اگدم اعلانیاں کھلے طور پر تو انکار نہیں کرے گا لیکن وہ اپنے غلط عقیدے آپ کے اندر رائج کرے گا اور آپ کا دھوکہ کھانا جو ہوگا ایک تو اس کے حلیت سے ہوگا دوسرا اس کے نام سے ہوگا اور تیسرا اس کے مذہب سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اس کو مسلمان تصور کریں گے اور اس کے غلط عقیدے اس کے باطل عقیدے آپ اپنے عقیدوں کے اندر یعنی اپنے دل کے اندر مکس کرتے جائیں گے اس سے زیادہ خطر ہے کہ آپ اس کی سو باتوں میں سے ہو سکتا ہے پچاس باتوں سے اگری کر لیں اس کے اگینسٹ آپ کافر کی سو باتوں میں سے ایک کو بھی اگری نہیں کریں گے وہ کسی بھی چیز کا انکار کرے آپ بولیں گے تو کافر اس کو کیا معلوم یہ تو کرے گا اپنے بغز کے عوض میں کرے گا اس لئے وہاں دھوکے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن بد مذہب اور وہابیزم میں زیادہ دھوکے کی بلکل گنجائش ہوتی ہے تو اگر وہ آپ کو کوئی نماز کا مسئلہ بتایا عقیدے کا مسئلہ بتایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے ناجائز ہے تو آپ یہ دیکھو گے کہ بندہ دکھنے میں تو اس نے وہی لباس پینا ہے وہی کلمہ پڑتا ہے وہی دین ہے تو مطلب یہ صحیح بتا رہا ہوگا تو یہاں دھوکہ زیادہ ہوتا ہے تو جہاں پر دھوکہ زیادہ ہوگا وہاں پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہاں پر دھوکے کی ضرورت ہے اس کی اگزامپل وہی ہے کہ سنترے کی کیس میں جو ہے نا بتانا پڑے گا کہ کنوں الگ چیز ہے سنترہ الگ چیز ہے اور کیلے کی کیس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی بناوٹ سے آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بد مذہبیہ ان کی طرف سے کوئی غلط چیز بیان ہوتی ہے تو اس کا جواب جو ہے نا علماء علیہ السنت سے آپ نے اکثر سننے میں ملا ہوگا بیسے دوسروں کے جواب دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ زیادہ تر ان کے کیوں دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو عامال کا عقائد کا خطرہ جو ہے نا وہ بد عقیدہ لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ منافقوں کی طرح اسی لباس میں اسی انداز میں اور انہی کے الفاظوں میں لوگوں کے اندر وہ چیز دلوں کے اندر وسوسے کے طور پر جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں پھر لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیں جیسے کہ انجینئر مرزا کو آپ لے لیں پلمبر کو تو اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا اب اس کے فولور ماننے والے سمجھتے ہیں بہت بڑا قابل آدمی ہے حالانکہ وہ ایک زمین پر اکیل ہے یہ جو اپنا نیا فرقہ علمی کتابی نام سے لے کے چلائے اس کا تعلق نہ تو اہل سنت سے نہ اہل حدیث سے یعنی نہ وہ اس طرف نہ اس طرف ایک نیا چودہ سو سال کے بعد اب وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے نئے عقیدے اور نئی تشریح جو ہے نا قرآن حدیث کے اپنی اقل سے کرتا ہے تو اس طرح سے لوگ اس سے دھوکہ کیوں کھاتے ہیں اس کے قرآن کے پڑھنے سے اس کے حدیث کے پڑھنے سے اور اس کے لباس سے اس کی نماز سے اس کو مسلمان جان کر دھوکہ کھاتے ہیں حالانکہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمرا اور لوگوں کو بھی گمرا کرتے ہیں بچائے رہے کہ لوگوں کے پاس اس کا صحیح علم نہیں ہوتا کہ یہ ابھی چار دن سے انڈے سے نکلاوا چوزہ ہے چودہ سو سال سے جب دین آرہا ہے تو ابھی اس کے اندر نئی نئی چیزیں اگر بتا رہا ہے کہ یہ غلط وہ غلط تو کیا پرانے پہلے کے تمام علماء کو صوفیہ کو مشایق کو یہ چیز معلوم ہی نہیں تھی کہ یہ چیز غلط ہے اور آج وہ بندہ جو بتا رہا ہے وہ چیز اس کے اعتبار سے صحیح ہو گئی پھر وہ جھوٹا ایک قسم کا بہت بڑا والا ہے کہ بہت ساری کتابوں پہ جیسے عالی حضرت کی کتابوں پہ جھوٹ بھی بہت زیادہ بانتا ہے کہ یہ چیز لکھی ہے ایسا لکھا ہے وہ ایسا لکھا ہے اور حقیقت دور دور تک نہیں ہوتی لیکن وہ پروف کے طور پر بہت کم چیزیں پیش کرتا ہے کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ منافق و والا کام کر رہا ہے تو جہاں لوگوں کی دھوکہ کھانے کی گنجائش چانسز زیادہ رہیں گے وہاں آگاہ کرنے کے چانسز جو ہے نا لوگوں کو بڑھ جائیں گے اور جہاں آپ کو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں تو وہاں آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہنے کی کہاں ضرورت کی خدا ایکزسٹ کرتا ہے خدا ہے اس کا واجب الوجود ہے قیامت قبر ہوگی آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے یعنی مسلمان ان کے چیز اتنا تو بیسیک اس کے علم میں ہونی چاہیے کہ باتیں بالکل درست ہیں اس لئے وہاں زیادہ دماغ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہاں بھی سے آگا کیا جاتا ہے زیادہ بنسبت اس کے کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کا یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے